اس وقت پانچویں جو اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ ایک بڑی خبر سری نگر سے اس وقت ڈیولپ آ رہی ہے جہاں پر جمہو کشمیر بینک کو لوٹنے کی واردات سامنے آئی ہے بڑی خبر ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں کہ پٹن علاقے کے اندر جمہو کشمیر بینک کو لوٹا گیا ہے نامعلوم بندوق برداروں نے جمہو کشمیر بینک پٹن کو لوٹنے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر معمور گارڈ سے رائفل بھی چھینی گئی ہے یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ سسپیکٹڈ گنمن جو تھا یہ مشتبہ بندوق بردار تھا وہ پی پی کٹ پہن کے تھا جس کے بعد انہوں نے وہاں پر یہ ساری کاروائی کی ہے نامعلوم بندوق برداروں نے جمہو کشمیر بینک برانچ شیراباد کھور پٹن جو نورت کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر تھوڑی دیر پہلے اندر چلے گئے ہیں اور وہاں پر گولی چلنے کی بھی آواز آئی ہے جس کے بعد وہاں پر کیش کو لوٹا گیا ہے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور فوراں اس کے بعد تین ابھی جو ابتدائی خبریں آ رہی ہیں کہ تین گنمن جو تھے جنہوں نے پی پی کٹ منیج کیا تھا وہ وہاں سے بارہ بور کی ریفل لے کر فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی خبر آ رہی ہے کچھ پیسہ بھی انہوں نے لیا اور ہوا میں بھی کچھ فائر کی ہیں جس کے بعد علاقے کے اندر تناؤ فیلا ہوا ہے بڑی خبر کہ جمہو کشمیر وادیہ کشمیر کے اندر بینک لوٹنے کی ایک اور کوشش سامنے آئی ہے اور بینک لوٹنے کی جو واردات سامنے آئی ہے اس میں اب خبر یہ ہے کہ پی پی کٹ پہنے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے بینک کو لوٹا ہے سی سی ٹی وی فٹیج نے بڑی چیزوں کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے سیدھے چلتے ہیں راہی نسار اس وقت ہمارے ساتھ ہے اس بڑی خبر پر اپ ڈیٹ دینے کے لیے راہی اپ ڈیٹ دیجئے گا کہ کیا کچھ تفصیلات ہے کتنے بجے یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ بینک لوٹنے کی ہے کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ تازہ خبر ہے بلکل اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے تو یہاں پہ بٹن پوراباد چھے میں جے کے بینک ہے تو یہاں پہ تقریبا ساڑھے تین بجے تین افراد یہاں پہ ایک آلٹو کار میں آ رہے ہیں تو ان کو باہر کے یونفارم پہنی ہوتی ہے جو یہاں پہ عام تو ابھی ہم پورونا وائرس کٹ کے یوز جیسے ہم لگاتے ہیں بہن پہ جو ہسپتال عملہ یہاں پہ ہمارا جاتا ہے تو وہ کٹ پہن تھے وہی کٹ پہن کے وہ بندے تھے تو اچانک وہ یہاں پہ بینک میں نمودار ہو گئے جہاں پہ انہوں نے خوائی میں یہاں پہ فائر بھی کیے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دکھائے گئے تینوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھے تو انہوں نے یہاں پہ فائر کیے اور جو یہاں پہ گار تھا اسے تو وہ وارب اور رفل بھی چھین لی گئی ہے اور وہ بینک کے اندر یہاں پہ گز گئے تو جتنا بھی وہاں پہ کیش جمع تھا وہ سارا کیش لے کر یہاں سے فرار ہو گئے اور ساتھ نے یہ تھی یہاں پہ بتاتے چلے کہ جو ان کے ساتھ میں یہاں پہ گاڑی تھی اس گاڑی کو انہوں نے یہی پہ چھوڑ دیا ہے اور جو وہاں سے کوئی یہاں پہ نئی گاڑی آ رہی تھی تو اس نے تو افراد کھانا جو تھے ان کو نیچے کر دیا ہے اور وہ وہی گاڑی لے کے یہاں سے فرار ہو چکے ہیں یہ جو گاڑی تھی کیا یہ آلریڈی وہاں پر ان کے ساتھ تھی یا اس گاڑی کو جو ہم بھی فوٹو میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی دن میں اور بھی ویجول جو ہیں وہ پلی ہم کروائیں گے یہ گاڑی عام رہگیر کی تھی ہے یا پری پلانٹ گاڑی کو وہاں پر رکھا گیا تھا بینک لوٹتے وقت جس گاڑی میں یہ آئے تھے ابھی وہ آلٹو گاڑی یہی تھے ہیں اس تو ابھی یہاں پہ پولیس نے تو اس تو یہاں پہ سیز کر لیا ہے البتہ جس گاڑی میں وہ یہاں سے آپ فرار ہو چکے ہیں وہ گاڑی ایک یہاں پہ ایک ایمپولائی ہے ایچکیشن کا ایک پریکسر ہے وہ ماغام سے یہاں پہ پٹن کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے روکا ہے اور اس کی فیملی جو گاڑی میں تھی ان کو نیچے کر کے وہ اسی گاڑی میں سوار ہو کے یہاں سے فرار ہو گئے اچھا ڈیک منز آپ کلیر ہو رہی ہے پوزن ایک گاڑی میں یہ جو نامعلوم مسلح افراد تھے یہ آئے پہلے بینک کے پاس پی پی کٹ پہن کے ہوئے تھے بینک کے اندر چلے گئے اور وہاں سے بینک سے رکومات لے کر جب باہر آئے تو باہر ایک اور گاڑی چل رہی تھی اس کو روکا لوگوں کو باہر اتارا جو اس میں لوگ بیٹھے تھے اور وہ گاڑی لے کر وہ چلے گئے یعنی دو الگ الگ گاڑیاں اور جس گاڑی میں وہ آئے تھے کیا اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہوئی ہے یہ کس کی گاڑی ہے کہاں پر سے آئی ہے ابھی جو گاڑی میں وہ آئے تھے اس کو تو پلیس نے یہاں پہ ضبط کر لیا ہے اس کے ابھی انویسٹیکیشن کر رہی ہے البتہ اس وقت تو پلیس اور بینک اعملہ جو ہے وہ اس میں ابھی لگا ہے کہ بینک میں ابھی کتنا کیج جمع تھا یعنی دن پر جتنا وہاں پہ کیج جمع ہوا تھا ابھی اس کا تکمینہ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ کتنا کیج جمع تھا اور ابھی جو باقی اگر ہم یہاں پہ پیرا ملٹری فورس کی یہاں پہ پاس کے لئے تمام فورس ہوتی آئی اچھا جی بڑا امپورٹن یہ ہے میں آؤں گا ابھی کی سیچویشن بھی پہلے بینک والی پوزیشن کو اب کلیر کیجئے پہلے تو یہ کلیر ہوا کہ دو لوگ تھے جنہوں نے ہتھیا لیا اب خبر یہ ہے کہ جو گارت پر معمور سیکیورٹی اہلیکار ہے اس کا بارہ بار ریفل بھی چھین لیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ صد تک اس کی تصدیق ہو پائے پولیس کے ذریعے سے جی ابھی جو یہاں پہ گارڈ یہاں پہ تائنہ تھا اس سے ہماری بات ہو چکی ہے تو اس نے یہی کہہ دیا کہ میری بارہ بار ریفل بھی انہوں نے ساتھ دی ہے تو ابھی انہوں نے بارہ بار ریفل کو کیا بینک میں پھر اندر ہی چھوڑا ہے یا وہ اس کو ساتھ ہی لے گئے ہیں یہ ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ ابھی بینک کو سیز کر دیا گیا ہے وہاں پہ ابھی پولیس جائے واردار پر لگی ہے یہ بعد میں ہی پتہ چلے گا کیا انہوں نے مت بینک کی جو بارہ بار ریفل تھی وہ بینک میں ہی مت چھوڑ دیا ہے کیونکہ ابھی بینک کو فیلان سیل کر دیا گیا ہے یہ بعد میں ہی پتہ چلے گا اب ذرا ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ بینک لوٹنے کی وارداتیں لگاتار ہو رہی ہے یہ جو ایریا ہے یہ کیسا ایریا ہائیوے سے کتنا دور ہے اور کیا یہ آبادی کے اندر والا ایریا ہے یا مین روڈ پر ہے کیسا ایریا ہے آس پاس کہیے جی گورن صاحب یہ یہاں پہ اگر ہم کہیں گے کہ جو نیشنل ہائیوے ہمارا تقریبا نیشنل ہائیوے سے یہ تین کلومیٹر اندر پہ ہے بگر یہ تو جو یہ روڈ ہے یہ ایک وار روڈ ہے جس پہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح پہ بھی اچھا خاصا راشت رہا کرتا ہے کیونکہ یہ پٹن اور ماغم کو کنیکٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ ہانجی بیرا سے نکل کے ماغم کو یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہے تو یہاں پہ بستی بھی ہے یعنی کہ یہ بستی کے بیچ میں بینک ہے اور اس کے کنارے میں جو یہاں پہ سڑک ہے یہاں پہ تو دن بر گاڑیوں کا عام درست اچھا رہتا ہے ایک منہ آپ سٹینڈ بھائیوے اگر وہ ویجولز آ رہے ہیں تو ویجولز کو ذرا پلیک کیجئے گا تاکہ اور کلیرٹی ہو سکے ہمارے ویورز کو کہ کس طریقے سے بینک کو جو ہے وہ لوٹا گیا کیونکہ کچھ ویجولز بڑے کلوز آ رہے ہیں اگر وہ ہو تو ذرا پلیک کیجئے گا نئے ویجولز بھی ہیں ان کو بھی ذرا پلیک کی ٹھیک ہے جی تھوڑی در میں ایک چیز اور وزاد بتائیے گا کہ وہاں پر چونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی جے کے بینکس ہے وہاں پر سی سی ٹی وی لگیا ہے تو کیا اس بینک کے اندر سی سی ٹی وی ہے کیونکہ جب ہم نے پچھلی بار ٹنگمہر گہریہ میں دیکھا تھا جب وہاں بینک لوٹا گیا تھا علاقہ ہی دیہاتی بینک اس میں سی سی ٹی وی نہیں تھا پھر ایک اور علاقہ ہی دیہاتی بینک لوٹا گیا اس میں بھی سی سی ٹی وی نہیں تھا لیکن جے کے بینک کے پاس آلیڑی ایک میکنزم ہے سی سی ٹی وی بینکس کا تو کیا یہاں پر سی سی ٹی وی کیامرہ لگے تھے ہاں ہاں یہاں پہ تو سی سی کیامرہ جو ہے وہ ابھی لگے ہے کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں گے تو سی سی کیامرہ سے زریعہ ہے ابھی یہ پتہ یہ چک کر رہے ہیں کہ کیا بندوں کی شناکت مت ہو سکتی ہے اور جو ہم نے ایک یہاں سے ویجول بھی بیجا ہے وہ بھی اسی سی سی کیامرہ کی مدد سے ہم نے ایک ویجول تو لیا ہے ابھی تو باقی ویجول بھی ہم ناظرین کو دکھائیں گے کیونکہ ابھی ویجول اس سی سی کیامرہ کی چیکنگ ہو رہی ہے تو جو بھی ویجول بھی آئیں گے وہ تو ہم ناظرین تک دکھائیں گے چلیں یہ جو ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں یہ وہ گاڑی ہے جس میں ملٹن آ رہے تھے اور اسی میں اس میں وہ آیا تھے اور دوسری گاڑی میں چلے گئے تھے اس میں ان کا ابھی یہ پولیس نے اپنی تحیل میں گاڑی کو لے دیا ایک اور ویجول بھی ہے جی اس کو بھی ذرا دکھائیے گا جس میں دو پی پی کٹ پہنے ہوئے ملٹن دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے ہتھیار سے بینک کو لڑے یہ وہ گاڑی ہے جو پہلے استعمال کی گئے جیسے ابھی آپ کو ہمارے ریکوٹر بتا رہے تھے کہ دو گاڑیاں استعمال ہوئے ایک گاڑی وہ جس میں وہ آئے اور دوسری گاڑی وہ جو وہ لے کے گئے ہیں وہاں پر سیدھے دکھ رہا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہیں جیسے گورن صاحب پولیس ابھی لگی ہے ابھی پہلے یہ تکمینہ کر رہے ہیں کیونکہ جو دن پر یہاں پر کیش آتا ہے کیونکہ یہ دیکھے بینک ہے یہاں پر اور یہاں پر تو دن پر اچھا کانسا کیش بھی آتا ہے ابھی اس پر تکمینہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم یہاں پر کلسٹر ہیڈ جائے کے بینک کی بات کریں یا دوسرے عملی کی بات کریں سارے یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو ابھی اسی چیز کا یہاں پر تکمینہ لگا جا رہا ہے کی کتنے پہنچے تھے اور کتنے پہنچے وہ یہاں سے لے گئے ہیں تو ابھی بعد میں ہی پتا چلے گا کیونکہ پولیس نے بینکوں بھی یہاں پر ابھی سیز کر دیا ہے اور اگر ہم سکرٹی سورس کی بات کریں پورے آر ایریا کو ابھی کارڈن آف کر دیا گیا ہے شاید ابھی ان کو شک ہے کہ ابھی ایریا میں ہی موبندے مت ہوں گے تو ابھی اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا ہے جو لوگ اب دوسری گاڑی میں تھے ان کا کیا کچھ کہنا ہے کیا انہیں زبردستی اتارا گیا بندوق دکھا کے کیا کچھ ہتیار ان کے پاس تھا ان کا کیا کچھ کہنا ہے جی گفر صاحب ہم نے تو ایک بائٹ وہاں سے لی ہے جو ہم اگر آپ وہاں پہ رپل لازرین کو دکھا سکتے ہو ایک بائٹ جو میں نے اس گاڑی والے سے لی ہے جو ایرٹیر یہاں پہ پروفیسر ہے اس سے میں نے بائٹ لی ہے تو اس کا یہ کہنا تھا جو ہی مجھے نیچے اترنے کو کہا تو میں نیچے اترا تھا البتہ میری بچی گاڑی میں تھی اس کو انہوں نے زبردستی نیچے لاغ کر نیچے پھینکا اس بچی کو یعنی کہ زبردستی ان کو گاڑی سے نیچے کیا ہے اور پھر وہ گاڑی میں خود ہو کے باگ گئے ہے خود سوار ہو کے باگ گئے ہے شلیہ جی رائے نیساہر بہت شکریہ جی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کہ جمہو کشمیر بینک پٹن کو لٹا گیا ہے اور پٹن کے اس علاقے میں لیکن ایک بڑی بات ہے کہ پی پی کٹ پہنے ہوئے ملٹنٹ نمودار ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بارہ بور ریفل کو ہاتھ سے چھینہ ہے سیکیورٹی گارڈ سے جو ابتدائی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ وہ بینک کے مناظر ہیں جی اور اس کے بعد بینک کے اندر چلے گئے وہاں سے انہوں نے پیسہ نکالا اور باہر ایک اور گاڑی آ رہی تھی اس گاڑی کا انہوں نے استعمال کیا ہے اور اس گاڑی کا استعمال کرنے کے بعد ہی وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں جس کے بعد پورے علاقے کا محاصرہ لیا گیا ہے محاصرے میں لینے کے بعد تلاشی بھی چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب بینک کے ویجولز ہیں کہ کس طریقے کا ماہول وہاں پر ہے اور کیا کچھ وہاں تھوڑی دیر پہلے کہ ویجولز ہمارے پاس ہیں کیونکہ اب پوری طرح سے بینک کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا سفید واردی جو ہسپتال میں پہنکے ماسک لگا کر انہیں فائر کیا میں نے ان کے ساتھ لڑائی کیا پھر انہیں گان لیا میری سے اور گان بھی توڑ دیا میری سے اور گان بھی لے گئے اور اندر داخل ہو گئے منیجر کی کیمبر میں کچھ گئے ادھر بھی فائر دو کیا سامان تھا تین فائر کیا بندے تین تھے چھو تین تھے چلی ہے جی اس خبر پر ہماری پوری نظر ہے کہ ایک اور ویجول بھی آ رہا ہے جی جس میں وہ آپ دکھائیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو کہ کس طریقے سے تین لوگ جو تھے وہ اس میں آئے تھے